زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان امیرا بلوچ آج پشنبے کا دن ہے نویمبر کی چودہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے آج کی اہم خبر یہ ہے کہ تیرہ نویمبر یومی شودہ بلوچستان بلوچستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں عقیدت و احترام کے ساتھ منھایا گیا اس موقع پر مختلف قوم دوست پارٹیوں اور تنظیموں کی طرف سے بلوچ شودہ کی یاد میں مختلف پروگرام منعقد کیے گئے اور بلوچ شودہ کی یاد میں چراغہ کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور آشوپی دیوان کا انعقاد بھی کیا گیا ریڈیو زرمبش اس دن کے مناخصبت سے منعقد ہونے والے مختلف پروگراموں کی تفصیل کل کے نیوز بلوٹن میں شامل کریں گی اس کے علاوہ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلوٹن میں بلوچستان سے خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں شامل ہیں آئے اب خبر تفصیل کے ساتھ سارین بلوچ سے سنیے مشکے کے علاقے کوہ سپیت اور گردنوا میں پاکستانی فوج نے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے مشکے کے علاقے گجر میں انٹر کالج میں قائم آرمی کیمپ سے بڑی تعداد میں فوجی دستیں نکل کر کوہ سپیت چلے گئی ہیں جہاں انہوں نے کوہ سپیت کو محاصرہ کیا ہے کیج سے آمدہ اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے کولوہ مادگے کلات، ڈنڈار اور گردنوا میں پاکستانی زمینی فوج کی بڑی تعداد میں آمد کے بعد آپریشن شروع کر دیا گیا ہے خاران شہر میں نامعلوم مسلف رادنی ڈپٹی کمیشنر کی رہائشگاہ کے قریب قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا اور فرار ہو گئے ہیں ابتدائی طور پر حملے میں کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے کہ ان کی سرمچاروں نے گزشتہ شب خاران میں پاکستانی فورسز کو خاران شہر میں واقعی ڈپٹی کمیشنر کی رہائشگاہ کے قریب قائم چوکی میں دستی بم حملے میں نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصانات اٹھانا پڑا جیند بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے سبی میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے لیویز کے مطابق واقعہ لہڑی کیلہ کے گوگی نالا میں پیش آیا جہاں گدہ گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس سے سکندر ولد وارس جان نامی شخص ہلاک ہو گیا بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے ایک ریاستی ایجنٹ کے حلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ بی ایلیف کے سرمچاروں نے دو نومیمبر کو ایک ریاستی مخبر بختیار عرف جانو ولد تاج محمد سکنہ کلکور شیزدان کو گرفتار کیا تھا اس سے پہلے بھی اسے گرفتار کر کے تنبیہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور قابض ریاست کا ساتھ دیتا رہا اس دفعہ حراست میں پوچگج اور تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ وہ لوگوں کو دھمکا کر پاکستانی فوج کے سامنے حاضر ہونے پر مجبور کرتا رہا ہے ساتھ ہی وہ کئی لوگوں کو اغوا اور لاپتہ کرنے میں ملوث ہے اس نے یاکوب اور نظر کا نام لیتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ ان کے ذریعے پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں سے رابطے میں تھا نسل کشی میں پاکستانی فوج کا ساتھ دینے پر ریاستی مخبر بختیار کو دو نومبر کو اقبال جرم کے بعد موت کی سزا دی گئی جعفر عباد کے علاقے صحبت پور میں خواتین اور بچوں نے بعض افراد کی طرف سے اپنی ذاتی زمینوں پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا ہے مظہرین کا معاقف ہے کہ بعض افراد ان کی ذاتی زمینوں پر دربانی میں قبضہ کیا ہے اور کل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کیا ہے اور کم عمر بچوں کو جیل میں ڈالا ہے متاثرین نے حکم بالا سے اپیل کی ہے کہ بعض افراد کے خلاف کاروائی کر کے انہیں انصاف فرام کیا جائے کوئٹا میں نوکلی کلیشہ عالم میں دو گروہوں میں جھگڑا ہوا ہے جس میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں گوادر میرین ڈرائیو پر ریڈیو پاکستان کے قریب پیٹرول کی دکان میں آگ لگی ہے جس میں لاکھوں کا نقصان ہوا ہے بند بست پاکستان کے پی کے میں فاتح کی تحصیل شمالی وزیرستان میں سڑک کناری بم دھماکے کے نتیجے میں تین پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے پاکستان فوج کی شعبہ تعلقات آمہ کی ترجمان نے بھی دھماکے کی تزدیق کی ہے دھماکے میں ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں میں سپاہی ساجد سپاہی ریاست اور سپاہی بابر شامل ہے دوسری طرف جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین گندم کے بیچ کی تقسیم کے دوران بد انتظامی اور لڑائی جگڑے کی دوران لیویز اہلکاروں کے تشدد سے دو نوجوان زخمی ہو گئے جنہیں اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب سنٹرل وزیرستان یوت تنظیم نے اہلکاروں کے تشدد کے خلاف احتجاج کر کے لیویز اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے جبکہ کوہٹ شہر کے نوائی علاقہ جنگل خیل میں دوستوں کے مابین معمولی بات پر مشتل ہو کر جھگڑے اور فائرنگ کے تبادلے میں تین نوجوان حلاق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے جسے طبیعی امداد کیلئے ہسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے واقعے کے بارے میں فوری طور پر مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے پاکستان میں قید ایران سے اغواہ اور پاکستان خفیائداروں کے ہاتھوں بیچے جانے والے بھارتی شہری کلبوشن یادف کو اپیل کا حق دینے کیلئے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے حکومت نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا ہے ترمیم کے بعد کلبوشن یادف کو سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ملے گا جبکہ آرمی ایکٹ میں ترمیم صرف عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کے معاملے پر لاغو ہو سکے گی پاکستان میں حضب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام نے 31 اکتوبر سے اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو ملک بھر میں احتجاج کیلئے پلان بی پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے مشاورت اجلاس کے بعد پارٹی رحمہ مولانا عطا اور رحمان نے درنے کے شرکہ سے خطاب میں کہا کہ پلان بی پر عمل درامت جمعیرات کے دوپیر دو بجی سے شروع ہوگا پلان بی کے تحت جمعیت علماء اسلام فے نے ملک بھر کی اہم شہراؤں اور موٹر ویز کو بند کرنے کی حکمت عملی تیہ کی ہے دوسری طرف جے یو آئی فے اور پشتن قواملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے آزادی مارچ کے پلان بی پر عمل درامت کرتے ہوئے کوئیٹا چمن شہرہ سید حمید کراس کو ٹرافک کیلئے بند کر دیا ہے جس کے باعث سینکڑوں مسافر گاڑیاں پھنس گئی ہیں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے صبح امیر جے یو آئی مولانا عبدالواسے نے کہا ہے کہ احتجاج کے پلان بی پر بلوچستان میں عمل درامت شروع کر دیا ہے افغان دار الحکومت کابل میں کل صبح ہونے والے ایک بم دھماکی کے نتیجے میں سات افراد جام بہک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں کابل شہر کے قسیم روڈ پر ہونے والے موٹر بم کے نتیجے میں جام بہک ہونے والے تمام افراد عام شہری ہیں دوسری جانب افغان وزارت داخلہ کے ترجمہ نصرت رحیمی نے دھماکے میں سات شہریوں کی جام بہک اور سات کی زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے امریکہ میں سکونت پذیر باسکٹ بال کے ترک کلاری انیس کنتر نے ترکی کے صدر عجب طریب اردغان کو ایک عامر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ان کے ملک میں کسی قسم کی آزادی نہیں ہے کنتر کے مطابق اردغان اپنے اختیارات کو انسان حقوق پر بندش لگانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ترکی میں ستارہ ہزار کے قریب مظلوم افراد جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں اور ایک لاکھ ہزار سے زیادہ بچے جیلوں میں پروان چڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی ماں گرفتار ہیں اسرائیلی فوج کے غزہ پر فضائی حملے میں تین فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں غزہ میں حماس کے تحت وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے منگل اور بودھ کی درمیانی شب مضاہمتی گروپ جہاد اسلامی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کے جارہانہ فضائی حملوں میں منگل کے روز دس فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان میں جہاد اسلامی کے ایک کمانڈر اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں لبنان کی صدر میں شیل آن نے کہا ہے کہ لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں پارلیمان مشاورت کا آغاز جمعرات تک ہو سکتا ہے انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ حکومت میں سیاسی شخصیات اور ٹیکنوکریٹس کی شمولیت کو یقینی بنایا جانا چاہیے منگل کے روز بابدہ میں صدارتی محل کے اندر لبنانی میڈیا پرنسس کے ساتھ گفتگو میں آن نے کہا کہ مظاہرین کو مقالمے کی دعوت دی گئی ہے تاہم ان کے جانب سے کوئی جواب نہیں ملا ہے اس دوران انہوں نے مظاہرین کو دھمکی بھی دی کہ وہ احتجاج ختم کر کے گھروں کو چلے جائیں دوسری طرف میں شیلون کے انٹرویو پر لبنانی مظاہرین نے سیخ پا ہو کر صدارتی محل کے سامنے مظاہرین کی کال دی ہے اس دوران درجہ مظاہرین نے بستر بچا کر اور ٹائر جلا کر بعض راستوں کو بند کر دیا ہے لبنان سے الاربیا نیوز چینل کی خاتون رپورٹر نے بتایا ہے کہ بابدہ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور وہاں بھاری تعداد میں سیکیورٹی فورسز کو تائنات کر دیا گیا ہے لبنان میں حکومت کے خلاف جاری ہے اعتجاجی تحریک کے دوران گزشتہ روز گیارہ ہزار بینک ملازمین نے ہر تال شروع کی ہے دوسری طرف تاجر تنظیموں کی یونین نے کہا ہے کہ ملازمین کے مطالبات پورے ہونے تک کام پر واپسی نہیں ہوگی حکومت کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ملازمین کے مطالبات تسلم کرتے ہوئے تمام بینکوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے اور دیگر مطالبات کے لیے غیر معامل اقدامات کیے جائے ترک فوج کے گشتی پارٹی نے شام کے شمالی علاقے میں فائرنگ کر کے نو شہریوں کو زخمی کر دیا ہے برطانیہ میں قائم شامی رسد گبرہ انسان حقوق نے اطلاع دی ہے کہ منگل کے روز فائرنگ کا یہ واقعہ شام کے سرحدی شہر کبانی کے نزدیک پیش آیا ہے یہ علاقہ ترکی کے سرحد کے نزدیک واقع ہے اور اس پر ترک فوج کا کنٹرول ہے دوسری طرف ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے وہ امریکی ہم منصب ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں انہیں یہ باور کرائیں گے کہ امریکہ شام میں گزشتہ ماہ تیشدہ سمجھوتی کی پاسداری کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس نے ترکی کی سرحد کے ساتھ واقعے علاقے سے کرد ملیشیا کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے عراق میں جاری مظاہروں میں اغوا کی کاروائیوں نے خواتین کارکنان کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے جہاں سرگرم خاتون کارکن ماری محمد کے لاپتہ ہونے کی خبر سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے یاد رہے وہ عراق میں جاری احتجاج مظاہروں میں شریک رہی ہیں اور انہوں نے درنا دینے والوں کی مدد کی حوالے سے شہرت پائی جو حکومت کے خاتمے اور ابتر معاشی حالات کی بہتری کا مطالبہ کر رہے ہیں ٹویٹر پر سوشل میڈیا کے حل کو انہیں بتایا ہے کہ ماری چار روز سے لاپتہ ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی فرانسیسی ہمن سب مینویل میکروز سے شام کی صورتحال ایران کے جہوری پروگرام اور دو طرفہ تجارت کے بارے میں ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا ہے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جو ڈیری نے سلسلہ وار ٹویٹس میں بتایا ہے کہ دونوں لیڈروں نے شام کے بارے میں روابط جاری رکھنے کی عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے ایران کے جہوری پروگرام کو ترقی دینے کے لیے اقدامات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے سعودی عرب کی کابینہ نے ایران پر اپنے جہوری پروگرام کے بارے میں دھوکہ دھئی اور ابحام سے کام لینے کا الزام آیت کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جہوری توانائی کے عالم ادارے آئی اے ای اے کو اپنی حساس جہوری سرگرمیل سے متعلق معلومات فرام کرنے میں تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہ سلمان بن عبدالعزیز کے زیر صدارت اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں کابینہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جہوری توانائی کے عالم ادارے اور اس کے معنی کاروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے جرمنی کے مغربی شہر آفن بیچ میں پولیس نے دائش کے تین مشتبہ ارکان کو بم حملے کے منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے فرانکفورٹ کی پرسیکیوٹر نجیہ نائیسن نے منگل کے روز صحافی ان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گرفتار کیے گئے تینوں مشتبہ افراد رہن میں ان کے علاقے میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور وہاں لوگوں کو قتل کرنا چاہتے تھے البتہ ان کا کہنا تھا کہ فوری طور پر ان کی کسی خاص حدف کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے انڈونیشیا کے جزیر سمارٹرا میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر بند دھماکے کے نتیجے میں ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا ہے جبکہ چھے افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شباہ کے دھما کا خودکش تھا جس میں ایک حملہ آور مارا گیا ہے مقامی وقت کے مطابق صبح آٹھ بچ کر پین تالیسمنٹ پر پولیس اسٹیشن پر دو خودکش بمباروں نے حملہ کیا تھا پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے حملے کی وجہ فوری طور پر سامنے نہیں آئی ہے موسیقی آپ قبریں سن رہے تھے سارین بلوٹ سے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ریڈیو زرنبش کی روزانہ نیوز بلوٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے تمام نشریات ہماری ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں موسیقی